سلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید اچھے ہوں گے میں ڈاکر امدان اختر صدرہ سیالکورٹ سے آپ کی حضرت پر حاضر ہوں اور آج ہم ایک دعا پر تھوڑا سا نالچ حاصل کریں گے کوشش کریں گے دحسوں واسا کریں گے تاکہ وہ دعا آپ کے بھی ذہن نشی نہ ہو جائے اور مریضوں کے لیے شفاق بائس پانے تو دوستو وہ ایک شرید صدا ہے لپٹرینڈرہ لپٹرینڈرہ جانتے ہیں آپ کے کالے بہانوں میں بہت مشبور دعا ہے پہلے نمبر پھیک وہ لپٹرینڈرہ ہی آتی ہے لیکن دوستو لپٹرینڈرہ بہانا ہوتا ہے لککاں کی طرح خوب سات passed by آن rain hope بردودار ہوتا ہے تینوں دعاوں میں سیاہ بہانہ بردودار ہوتا ہے اور تینوں دعائیں ہی یہ جگر کے لیے بہت اچھی دعائیں ہیں فاسوس میں تھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے یا تھنڈا پانی بھی نہ چاہتا ہے نمکین چیزوں کے خواہش ہوتی ہیں بلکہ ایک سار نمک استعمال کرتا ہے آرسیننگ میں مریض گھرم چیزیں اپسان کرتا ہے اسے سردی لگتی ہے وہ گرم چاہے وغیرہ یا گرم کعوہ گرم پانی یہ تو اسے سکون مرتا ہے اس کے سردی ختم ہوتی ہے آرسیننگ میں بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ فاسپورٹس پہ نہیں پائی جاتی ہے اور جو لپٹینڈر ہے اس میں پہانہ بگوزار ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے اور تارکھول کی طرق ہوتا ہے اور ساتھ یرکان ہوتا ہے اس میں جگر میں جو درانے خون ہوتا ہے وہ گردش کام ہو جاتی ہے اور کمزور ہوتا ہے ملیریا وار کا بھی اسے بعد دفعہ ہملا ہو جاتا ہے سر میں ہلکان کا درد ہوتا ہے خاص طور پر پیشانی پر چکر اور دباؤ اور آنکھوں کے آنکھوں میں دکھن ہوتی ہے اور ٹیسے پڑھتی ہیں دوستو اگر ہم اس کے میدے کی بات کریں تو زبان میں موٹی زرد رنگ کی تیہ ہوتی ہے جیسی کہ مصرف عدویات میں پائی جاتی ہے زرد تیہ گانبن میں ٹفاس میں پائی جاتی ہے مید اور آنکھوں میں بھاری پن ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رفا حاجت کا زور ہوتا ہے پہانہ کرنے کا اسے پریشر پڑھا رہتا ہے جگر میں درد ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر ریڑ کی ہڈی تک جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی بھی لگتی ہے اسے پہانہ جو ہوتا ہے وہ سیاہ رکھ ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور ناف کے اردگرد درد ہوتا ہے خونی بوسیر میں بھی لپرینڈا کام آتی ہے اگر ٹائفیٹ بہار ہو اور ساتھ کالے پہانے یعنی کہ دست ہوں جن میں تارکول جیسے پہانے شامل ہوں تو لپرینڈا وہاں پر بھی اچھا کام کرتی ہے یلکان کے ساتھ پہانہ مٹیالہ ہوتا ہے اس میں کانچ نہیں کرتی ہے اور اس میں خون بھی گیتا ہے تو دوستو صرف کالا پہانہ دیکھ کر آپ نے لپرینڈا کا استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ آپ نے اور بھی دعائیں جیسے فاس فورس آرسینک ایلپن ان کو بھی ڈیفرینشیئٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے کہ موٹی موٹی علامات میں نے فاس فورس کی بھی اٹھائی ہیں اور آرسینک کی بھی اٹھائی ہیں آرسینک میں بیکنےس بہت زیادہ ہوتی ہے کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے مریض گرم جگہ پہ رہنا چاہتا ہے گرم خوراک کھانا چاہتا ہے چائے اگر پیئے تو گرم گرم پیتا ہے اور گرمائیس سے سکون ملتا ہے اس میں تھنڈک سے چکون ملتا ہے تھنڈی چیزیں پسند کرتا ہے نمکین چیزیں پسند کرتا ہے بلکہ نمکین چیزیں نہیں ایکسٹر نمک استعمال کرنا چاہتا ہے اگر سالر میں نمک کم ہے یا نارمل ہے تو پھر بھی اوپر وہ نمک ڈال کر استعمال کرے گا لیکن لپٹینڈا میں ایسی کچھ چیز نہیں اس میں کمزوری ہے اس میں یرکان ہے اور اس میں بلکل سیاہ پہانا جو تارکول کی طرح کا خور اور کانچ بھی نکلتی ہے اس میں تو یہ چند ایک اس کی علامات تھی کیونکہ یہ ایک چھوڑی سے دو ہی ہے یہ آن دور پر صرف کالے پہانوں میں ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تین عدویات ان کا تھوڑا سا بھانے ڈیفرینشیئٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اچھا طریقے سے سمجھ جائیں کہ کہاں پہ ہم نے لپٹینڈا سوال کرنے ہی ہے کہاں پہ ہم نے فاس فارس سوال کرنے ہی ہے اور کہاں پہ ہم نے آرس سینکا استعمال کرنا ہے اچھا دوستو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آن تک پہنچ سکیں بروقت پہنچیں اور اسی کا ساتھ اللہ حافظ اللہ مینکہ بات